وَلَا يُغْسَلُ عَنِ الشَّهِيدِ دَمُهُ وَلَا يُنزَعُ عَنْهُ سِيَابُهُ لِمَا رَوَيْنَا وَيُنزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ وَالصَّلَاحُ وَالْخُفُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِن جِنْسِ الْكَفَنِ وَيَزِيدُونَ وَيَنْقُصُونَ مَا شَاءُوا إِطْمَامًا لِلْكَفَنِ وَمَنِ اِرْتُصَّ غُسِلَ گزشتہ سبق میں بابو شہید ہم نے شروع کیا تھا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شہید جو ہے دو قسم پر ہے ایک شہید حقیقی ہے اور ایک شہید افروی ہے شہید حقیقی وہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی شہید ہے اور افروی اعتبار سے بھی شہید ہے تو اس پر شہید کے دنیاوی احکام بھی لاغو ہوں گے اور اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا اس کے خون کو اس سے صاف نہیں کیا جائے گا اور نیز اس کے کپڑے بھی اس کے بدن سے نہیں اتارے جائیں گے ہاں البتہ اگر کپڑے کم ہیں مسنون کفن سے تو کپڑے بڑھا کر مسنون عدد پورا کر لیا جائے گا اور اگر مسنون عدد سے کپڑے زائد ہیں تو ان کو کم کر کے مسنون عدد کو پورا کر لیا جائے گا اور جبکہ شہید اخر بھی جو ہے اس کا یہ حکم نہیں ہے بھئی اور اس کی شرائط میں نے لکھوا دیں ہی سات شرائط تھیں بھئی سات شرائط اور پھر آخر میں ایک گزشتہ سبب کے آخر میں یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ صاحبین کے نزدیک بچہ جو ہے اس کا بھی یہی حکم ہے اس کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا جبکہ امام آزم ابو حانیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نئی بچے کا یہ حکم نہیں ہے بچہ جو ہے شہدائے احد کے معنی میں نہیں ہے اس لئے کیونکہ شہدائے احد کے حق میں تلوار غسل سے کافی ہو گئی تھی بائی اعتبار کہ تلوار جو ہے ان کے گناہوں سے پاک کرنے والی بن گئی ان کے گناہوں سے تو جبکہ بچے میں یہ صورت نہیں ہے اس لئے کیونکہ بچے کے گناہ ہی نہیں ہے تو تلوار اس کے لئے گناہوں سے پاک کرنے والی بھی نہیں تو لہٰذا بچہ ان کی طرح نہیں جب ان کی طرح نہیں تو ان کا حکم بھی اس پر نہیں آئے گا اور ان کا حکم تو یہ تھا کہ ان کو غسل نہ دیا جائے لیکن یہ حکمہ بچے میں نہیں آئے گا لہذا اس کو کیا کیا جائے گا غسل دیا جائے گا آگے فرما رہے ہیں وَلَا يُغْسَلُ عَنِ شَهِدِ دَمُهُ اور نہیں دھویا جائے گا شہید سے اس کے خون کو خون اسی طرح اس کے بدن پر کپڑوں پر لگا رہے وَلَا يُنزَعُ عَنْهُ سِيَابُهُ اور اس سے اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے وہ کپڑوں سمیت اسی طرح اس کو دفنائیں گے لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا زَمِّلُوْهُمْ بِقُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ وَيُنزَعُ عَنْهُ الْفَرْو وَالْحَشْو فَرْوُن فرون کہتے ہیں یاد رکھئے پوستین کو بھئی جانوروں کی خال کو دباغت دے کر اس کے چمڑے کو پہننے اس سے پہننے کا لباس بنا لیا جاتا ہے جیکٹ وغیرہ اس طرح کی چیز تو وہ وہ اس سے نہیں ہاں وہ اتار دیا جائے گا پوستین وغیرہ اگر وہ جانور کے چمڑے کی خال وغیرہ اس نے پہنی ہوئی ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا اس سے اتار دیا جائے گا اسی طرح والحش وہ حشون یاد رکھئے اس چیز کو کہتے ہیں جسے دوسری چیز میں بھارا جائے جیسے روئی ہے روئی کو کیا کرتے ہیں تکیہ میں بھی بھرتے ہیں رضائی میں بھی بھرتے ہیں اور جو سردی کے لباس ہوتا ہے اس کے اندر بھی بھرتے ہیں اگر آپ نے جیکٹ وغیرہ دیکھی ہو تو اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ روئی کو سیاہ ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ حشون ہے وہ چیز جس کو دوسری چیز میں بھارا جائے لیکن یہاں پر یہ روئی وغیرہ نہیں مراد بلکہ وہ کپڑا مراد ہے جس کے اندر روئی بھری ہوئی ہو جیسے جیکٹ ہوتی ہے اس میں کیا بھری ہوتی ہے روئی تو شہید کے بدن سے پوسٹین وغیرہ جو جانور کی خال دباغت دیکھ کر پاک کیا گیا ہے اور اس سے چمڑا بنایا گیا ہے لباس بنایا گیا وہ بھی اتار لیں گے اور اگر کوئی ایسی چیز پہنی ہے جس کے اندر روئی وغیرہ بھری ہوئی ہے جیکٹ وغیرہ ہے اس کو بھی کیا کر ریا جائے گا اس سے اتار لیا جائے گا وَالصَّلَحُ اسی طرح اصلحے کو بھی اس سے اتار لیں گے وَالْخُفُ اور موزہ اگر موزے پہنے ہوئے ہیں تو موزے کو بھی اس سے اتار لیں گے لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِن جِنْسِ الْكَفْنِ اس لیے کیونکہ یہ چیزیں کفن کی جنس میں سے نہیں ہیں کفن کی جنس میں سے نہیں ہیں اور میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ اصلحہ موزہ اور ٹوپی وغیرہ یہ تو ہر حال میں اتار لیں گے کیونکہ یہ کفن کی جنس میں سے نہیں ہاں فرق اور حشو کو تب اتاریں گے اگر کپڑوں کا عدد مسنون عدد سے زائد ہے اگر حشو اتارتے ہیں تو کپڑے تین سے کم پڑ جاتے ہیں تو پھر اس کو بھی نہیں اتاریں گے اس کے بدن پر ہی رہنے دیں گے تفصیل سمجھ میں آگے وَيَزِدُونَ وَيَنْقُسُونَ مَا شَعُو اور بڑھا دیں گے اور کم کر دیں گے مَا شَعُو جو چاہیں اتماماً لِلْقَفْنِ کفن کو پورا کرنے کے لئے میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا اگر کپڑے عدد مسنون عدد سے زیادہ ہیں تو کیا کر دیں گے کم کر دیں گے اور اگر مسنون عدد سے کم ہے تو پھر بڑھا دیں گے یہی ذکر کر رہے ہیں وَيَزِدُونَ وَيَنْقُسُونَ اور کم کر دیں گے اور بڑھا دیں گے مَا شَعُو جو چاہیں اتماماً لِلْقَفْنِ کفنِ سنت کو پورا کرنے کے لئے وَمَنِرْتُسَ غُسِلَ اور جو مرتص جو ہے اس کو غسل دیا جائے گا مرتص جو ہے غسل دیا جائے گا مرتص وہی بھئی وہ جو ساتویں شرط میں نے بیان کی تھی ارتساس اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو زخمی کر دیا گیا اور اس کو اس لڑائی کی جگہ سے منتقل کر دیا گیا اور اس میں ابھی زندگی کچھ باقی تھی اس کو کیا کہتے ہیں ارتساس کسے کہتے ہیں زخمی ہوا ایک آدمی اور پھر اس کو لڑائی کی جگہ سے منتقل کر دیا گیا اور ابھی اس میں کچھ زندگی باقی تھی اس کو کہتے ہیں ارتساس سمجھ میں آئے تو مراد یہاں ارتساس یہ ہے کہ وہ زندگی کے نفعوں میں سے کوئی نفع حاصل کر لے آگے تفصیل وہ خود بھی بیان کریں گے تو اس جو شخص زندگی کے نفعوں میں سے کوئی نفع حاصل کر لے اس کو مرتس کہیں گے اور آپ کو مسئلہ میں نے بتلایا تھا کہ مرتس کو غسل دیں گے یا نہیں دیں گے اس کو غسل دیں گے کیونکہ اس نے زندگی کے نفعوں میں سے کوئی نفع حاصل کر یہ معنی ہے وَمَنِتُسَّ غُسِلَا اور جو جس کو ارتساس کیا گیا یعنی جو مرتس جو ہے اس کو غسل دیا جائے گا اور مرتس کون ہے کہتے ہیں وَهُوَ مَنْفَارَ خَلَفًا ہے آپ کی کتابوں میں خَلَفًا نہیں خَلَقًا خَلَقًا قَاف ہے دو نقطوں والا ایک ہے خَلْق لام ساکینو خَلْق کا معنی پیدا کرنا اور خَلَق لام پر فتحہ ہو تو خَلَق کا معنی ہوتا ہے پرانا ہونا کسی چیز کا پرانا ہونا تو کہتے ہیں وَهُوَ مَنْفَارَ خَلَقًا فِي حُکْمِ شَحَادَتِ کہ مرتض وہ شخص ہے جو پرانا ہو گیا شہادت کے حکم میں جو شہادت کے حکم میں پرانا ہو گیا بھئی کیا معنی پرانا ہو گیا بھئی دیکھا نہیں میدان جنگ میں یا لڑائی کی جگہ پر وہ مرا نہیں بلکہ اس کو کیا کر دیا گیا منتقل کر دیا اور اس نے کیا کیا کچھ نفع اٹھا لیا تو شہادت کے حکم میں پرانا ہو گیا یا نہیں ہو گیا کچھ دیر گزر گئی یہ معنی ہے وہو من فار خلقا فی حکم شہادت وہ شخص ہے جو پرانا ہو جائے شہادت کے حکم میں کیوں پرانا ہو گیا شہادت کے حکم میں لِنَئِ لِمَرَافِقِ الْحَيَاتِ زندگی کے نفع حاصل زندگی کے نفع پانے کی وجہ سے اس نے زندگی کے منافع کچھ پا لیا مثلا کھا لیا یا پی لیا یا کسی سے کوئی خرید و فروخت والا معاملہ کر لیا یا کچھ دیر کے لیے سو گیا یہ سب کیا ہیں یا اس کا کچھ علاج کیا گیا دوا وغیرہ دی گئی یہ سب کیا ہیں زندگی کے منافع تو جس کے وہ شخص ہے جو شہادت کے حکم میں پرانا ہو جائے زندگی کے منافع پا لینے کی وجہ سے لِأَنَّ بِذَالِكَ يَخِفُ أَصَرُ الظُّلْمِ بھئی یہ زندگی کے منافع حاصل کرنے سے آپ اس کو مرتف کیوں قرار دیتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب اس نے زندگی کے منافع کچھ پا لیے تو اس کے پر جو ظلم ہوا اس ظلم کے اثر میں کمی آ گئی کیا آ گئی یہ تو مظلوم تھا نا اس کو تو ظلمن قتل کیا گیا تھا لیکن پھر اس کو کچھ دوا وغیرہ دے دی گئی یا اس نے کچھ کھا لیا کچھ پی لیا کسی نے دے دیا اس کو تو مظلومیت میں کمی آئی ہے نہیں ایک شخص ہے اس بیچارے کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا ایک وہ مرتا ہے اور ایک وہ ہے جس کو کچھ کھانے پینے کو دے دیتا ہے پیاس لگی ہے یا پانی دے دیتا ہے یا کوئی دوائی دے دیتا ہے یا اٹھا کر لے جاتا ہے خیمے کے اندر کچھ حرام کروا دیتا ہے تو مظلومیت کس کی زیادہ ہے کس کی مظلومیت زیادہ ہاں جو بغیر کھائی تھی ہے یقیناً اس کی مظلومیت زیادہ ہے اور اس کے کس نے کچھ تھوڑا بہت تو خیال کر لیا لہٰذا اس کی مظلومیت کیا ہو گئی کام ہو گئی لہٰذا شہادت کے حکم میں بھی اس لیے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ جو زندگی کے منافع پائے ہیں ان کی وجہ سے یا خفو اثر الظلم ظلم کا اثر خفیف ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے لہذا یہ شخص شہدہ احد کے معنی میں نہ ہوا ان کی طرح نہ ہوا کیونکہ ان بیچاروں کو تو نہ کوئی کھانے کچھ دیا گیا نہ پینے کو دیا گیا نہ علاج کی موقع ملا لہذا یہ بھی ان کی طرح نہیں ہے ولی ارتساس خود بیان کر رہے ہیں ارتساس کسے کہتے ہیں کہتے ہیں ولی ارتساس اور ارتساس یہ ہے اَنْ يَأْقُلَا کہ وہ زخمی کیا ہو کچھ کھا لے او یا شرابہ یا کچھ پی لے او یا نامہ یا سو جائے کچھ دیر او یُدعوہ یا اس کا علاج کیا جائے کوئی دوا وغیرہ دی جائے اَوْ يُنْقَلَ مِنَ الْمَعْرَكَتِ یا اس کو میدان جنگ سے منتقل کر لیا جائے لَأَنَّهُ نَالَ بَعْضَ مَرَافِقِ الْحَيَاتِ اسی کیونکہ شخص نے پا لیے زندگی کے کچھ منافع وَشُهَدَاءُ اُحُدٍ مَا تُعِطَاشًا اور جبکہ شہداء اُحَد جو تھے وہ تو پیاسے مر گئے تھے وَالْقَأْسُ تُدَارُ عَلَيْهِمْ اور پانی کے بھرے ہوئے پیالے جو ہیں قَأْس پانی کا برطن کوئی بھی ہو لیکن خصوصا جب وہ پانی سے بھرا ہو تب اس کو قَأْسُ تُدَارُ عَلَيْهِمْ اور پانی کے بھرے ہوئے پیالے ان پر گھومائے جا رہے تھے یعنی پانی کے پیالے ان کے پاس لائے گئے فَلَمْ يَقْبَلُو تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا کہ اب ہم مرنے والے ہیں اب تو بچنے کی کوئی صورت نہیں اتنے شدید زخمی حالت میں ہیں لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے پانی کے پیالے کو قبول نہیں کیا کیوں خوفا من نقصان شہادتی شہادت کے نقصان کے خوف کی وجہ سے کہ شہادت میں کوئی کمی نہ آ جائے بھئی نقصان کا کیا معنی ہے کمی شہادت میں کمی کے خوف کی وجہ سے اِلَّا اِذَا خُمِلَ مِن مَسْرَق اچھا بھئی اوپر مطن میں کیا آیا اَوْ يُنْقَلَ مِنَ الْمَارَكَ کسی کو میدان جنگ سے منتقل کر لیا جائے میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی میدان جنگ سے منتقل کیا جائے تو پھر وہ مرتص ہے اور اس کو غسل دیا جائے گا غسل دیا جائے ہاں اگر لڑائی ابھی جاری تھی پھر مرتص نہیں پھر شہید ہی ہے پھر نفع بھی اٹھا لے پھر بھی اس کو غسل نہیں دیا جائے گا یہی بات صاحبِ ہدایہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ لڑائی سے منتقل کیا گیا کیوں منتقل کیا گیا تاکہ کہیں اس کو گھوڑے وغیرہ اپنے قدموں تلے نہ روند ڈالیں اس لئے منتقل کیا گیا تو پھر یہ مرتص نہیں ہے یہ شہید ہی ہے یہ معنی ہے مگر یہ کہ جب اس کو اٹھایا گیا اپنے گرنے کی جگہ سے کہ لاتا تاہو الخیول تاکہ کہیں اس کو روند نہ ڈالیں گھوڑے کیوں منتقل کیا گیا اس کو تاکہ کہیں اس کو گھوڑے نہ رون ڈالیں تو پھر کوئی اس سے کمی نہیں آتی اس کی شہادت میں لئنہو مانا لشیعہ من الراحتی اس لئے کیونکہ اس نے راحت کی چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں پائی بھئی اور اگر وہ جو زخمی ہے اس کو ٹھکانہ دیا فسطات فسطات کہتے ہیں یہ اون وغیرہ کا کوئی خیمہ ہوتا ہے تو انہوں نے لکھا یہ بڑا خیمہ فسطات کیا ہے بڑا خیمہ اور خیمہ عام خیمہ ہوا چھوٹا ذرا اور جس کو ٹھکانہ دیا بڑے خیمے نے یا چھوٹے خیمے نے یعنی اس میں منتقل کر دیا آپ بڑے خیمے تک لے گئے وہاں اس کو لے گئے یا کس میں لے گئے چھوٹے تو اس کو جس کو ٹھکانہ دیا بڑے خیمے نے یا چھوٹے خیمے نے کانہ مرتصہ تو یہ بھی کیا ہے مرتصہ ہے لِمَا بَيَّنَا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی بھئی کہ اس نے زندگی کی کچھ راحت اٹھا لی تو اس کو غسل دیا جائے گا وَلَوْ بَقِيَ حَيًّا حَتَّى مَذَا وَقْتُ صَلَاتٍ وَهُوَ يَاقِلُوا فَهُوَ مُرْتَسُنُ اور اگر یہ شخص زندہ رہا یہاں تک کہ ایک نماز کا وقت پورا گزر گیا وَهُوَ يَاقِلُوا اس حال میں کہ یہ ہوش و حواس میں تھا یہ عقل رکھتا تھا یعنی ہوش و حواس میں تھا یعنی بھی ہوش نہیں تھا فَهُوَ مُرْتَسُنُ تو یہ بھی کیا ہے مُرْتَسُ ہے اور مُرْتَسُ کو تو غُسَل دیا جاتا ہے لِأَنَّ تِلْقَسْ فَلَاتَ فَارَدْ بھئی یہ کیا وجہ ہے ایک پوری نماز کا وقت گزر گیا اور وہ زندہ رہا تو وہ مُرْتَسْ ہے کہتے ہیں بھئی یہ کیونکہ اس کے ذمہ ایک نماز آگئی یا نہیں آگئی ہوش و حواس میں آنا اور نماز زندوں کے اوپر آتی ہے یا مُرْدوں کے اوپر آتی ہے زندوں تو دیکھو زندوں والی ایک چیز اس میں آگئی لہٰذا اس بھی یہ بھئی زندوں کا حکم اس پر آگیا لِأَنَّ تِلْقَسْ فَلَاتَ فَارَدْ دَيْنًا تِي زِمَّتِهِ اس لیے کیونکہ وہ نماز جو ہے وہ دین ہو گئی اس کے ذمہ میں اس پر قرض ہو گئی اس پر اس کی قضا ہے وَهُوَ مِنْ اَحْكَامِ الْأَخْيَائِ اور یہ نماز کا کسی کے ذمہ دین ہو جانا کسی کے ذمہ نماز کا رہ جانا یہ کس کے احکام میں سے ہے زندوں کے احکام میں سے ہے اس لیے یہ مرتض ہے قَالَ صَحِبِ حِدَایَا فَرْمَاتَيْهِ وَهَاذَا مَرْوِيُنْ عَنْ عَبِيُسْفَ عَرْمَلَا اور یہ مابو یوسف رحماللہ سے روایت ہے یہ کس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک نماز کا وقت گزر جائے اور وہ غوش و حواس میں ہو تو بھی وہ مرتض ہے تو صاحبِ حدایہ نے بتلایا کہ یہ امام بحنیفہ یا امام محمد رحماللہ کا قول نہیں ہے بلکہ کس کا قول ہے امام بیوسف وَلَوْ أَوْخَ بِشَئِمْ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَتِ ہاں یہ بھی یاد رکھنا بھئے یہ وہ شرائط میں رہ گیا تھا اگر کوئی شخص وصیت کر دیتا ہے شدید زخمی ہے اور اس وقت وصیت کر دیتا ہے اب وصیت دو طرح کی ہو سکتی ہے یا تو وہ اپنے کسی دنیاوی معاملے کی وصیت کرتا ہے یا اخروی معاملے کی وصیت کرتا ہے اخروی معاملے کی اگر دنیاوی معاملے کی اس نے وصیت کی تو بل اتفاق و مرتض وہ کیا ہے اس کو غسل دیا جائے اور اگر آخرت کے معاملے کی اس نے وصیت کی ہے کسی ثواب وغیرہ کے لئے آخرت کے معاملے کی وصیت کی ہے تو پھر یاد رکھنا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ مرتض ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نئی آخرت کی اس نے وسیعت کی ہے اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ یہ مردوں کے احکام میں سے ہے وسیعت کب نافذ ہوتی ہے مرنے کے بعد اور جو مرنے والا ہوتا ہے وہ وسیعت کرتا ہے اور مرنے کے بعد نافذ ہوتی ہے لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ پھر بھی شہید ہی ہے جب کس معاملے کی وسیعت کرے آخرت کے معاملے کی وسیعت اس نے کی ہو بھئی اور علماء نے امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو ترجیل دی ہے بھئی وَلَوْ أَوْفَا بِشَئِن مِّنْ أُمُورِ الْآخِرَتِ اور اگر اس نے وسیعت کی آخرت کے امور میں سے کسی چیز کی کانر تساسن عندہ بیوسف رحمہ اللہ تو یہ ارتساس ہے مابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک لیا نَهُرْ تِفَاقُن اس لیے کیونکہ یہ کیا ہے نَفَا اُتھانا ہے اس نے وسیعت کر کے کہتیا نَفَا اُتھا لیا وَعِنَّ مُحَمَّدِ نَحْمَ اللَّهُ لَا يَقُون امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک آخرت کی وسیعت کرنا یہ ارتساس نہیں ہے لِعَنَهُ مِنْ أَحْكَامِ الْأَمْوَاتِ اس لیے کیونکہ یہ کس کے احکام میں سے ہے مرنے والوں کے احکام میں سے ہے لہذا یہ زندوں کے احکام میں سے نہیں بلکہ مرنے والوں کے احکام میں سے ہے اس لیے یہ ارتساس نہیں ہے اور یہ شخص شہید ہی ہے وَمَا وُجِدَ قَتِيلًا فِي الْمِصْرِ غُسِلًا بھئی یاد رکھئے میں نے آپ کو مسئلہ بتلایا تھا اگر کوئی شخص کسی جگہ شہر میں مقتول ملا ہے کسی نے اس کو کیا کر دیا قتل اور قاتل کا پتہ نہیں تو پھر کیا آتی ہے قسامت آئے گی محلے والوں پر اور پھر کیا آ جائے گی دیت آ جائے گی تو لہٰذا غالباً چوتھی شرط تھی یا پونسی تیسری یا چوتھی شرط تھی کہ عیوزِ مالی نہیں آنا چاہیے میں نے جو بیان کیا تھا عیوزِ مالی نہیں اور یہاں تو کیا آ گیا عیوزِ مالی یعنی دیت آ گئی لہٰذا لہٰذا اس کو غسل دیا جائے گا یہ وہ صورت ہے جب قاتل کا علم نہ ہو اور اگر قاتل کا علم ہے پھر قساس آئے گا پھر قساس آئے گا پھر مقتول نے کوئی نفع حاصل نہیں کیا بھئی دیت آئی نا تو مقتول نے نفع حاصل کر لیا مرنے والے نے نفع پا لیا اور اگر قساس آیا تو مقتول نے کوئی نفع نہیں پایا لہٰذا اس صورت میں پھر اس کو جب قاتل کا پتہ ہو تو پھر غسل نہیں دیں گے جب کیا ہو قاتل کا پتہ ہو پھر غسل نہیں کیونکہ جب قاتل کا پتہ ہے پھر دیت آتی ہے یا حصاص آتا ہے حصاص اور جب قاتل کا پتہ نہیں پھر کیا آتی ہے دیت اور یاد رکھو جب دیت آ گئی تو مقتول کو کچھ نفع مل گیا اور نفع مل گیا تو لہٰذا اب اس کو غسل دیں گے اور جب قساس آیا تو پھر اس کو بیچارے نے کوئی نفع نہیں اٹھایا تو لہٰذا پھر اس کو غسل نہیں دیں گے آپ کہیں گے بھئی دیت سے کیا نفع ہوا اس کو دیت سے کیا نفع ہوا اور سزا میں اس کو کس طرح نفع نہیں بھئی دیکھئے دیت جب آتی ہے نا دیت یہ اسی مقتول کا مال شمار ہوتا ہے چنانچہ اس کے دیون بھی اسی سے عدا کیے جاتے ہیں اگر اس پر کچھ دیون تھے اس نے اگر کوئی وسیعت کیا وہ بھی اس کے اندر نافع کی جاتی ہے اور ایک شخص مقروض مرے اور آپ نے پڑھایا حدیث میں بھی پڑھا کہ کسی پر قرض ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیتے تھے سمجھ میں ہے تو قرض کسی کا مارک نہیں ہوتا کسی کا کسی پر حق ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی بھر اس میں بے انتہا احتیاط کریں لوگ اس کی بلکل پرواہ ہی نہیں کرتے قرض تو ایسی چیز ہے شہید بھی کوئی ہو جائے تو قرض معاف نہیں قرض معاف نہیں لہذا دوسرے کی آپ کے ذمہ کوئی قرض ہے چاہے وہ بھول جائے لیکن آپ اس کو ہمیشہ آپ کی ہمیشہ یہی کوشش ہونی چاہیے کہ دوسرے کا قرض جل سے جل ادا کر دیں اپنے ذمہ کسی کی کوئی چیز نہ رہنے دیں نہ رہنے دیں تو دیکھو دیئت مل جائے گی اور دیئت سے اس کے قرضے ادا ہو جائیں گے تو آخرت میں اس کی آخرت کی منزل آسان ہو گئی یا نہیں ہو گئی آخرت کی منزل آسان ہو گئی نیز اسی سے اس کی وصیت وغیرہ بھی نافذ ہوگی تو لہذا نفع اٹھا لیا دیئت کی صورت میں اس نے نفع اٹھا لیا لہذا یہ کیا کریں گے اس کو گوصل دیں گے اور دوسری صورت ہے جب صرف قصاص آتا ہے قصاص کی صورت میں اس کو کوئی نفع نہیں کیونکہ قصاص میں تو صرف قاتل کو سزا ملے گی مرنے والے کو تو کوئی فائدہ نہیں وہ تو چلا گیا دنیا سے صرف قاتل کو کیا ہوگی سزا تو اس میں اس بجرے ہاں دنیا والوں کا تو نفع ہے قاتل کو جب قتل کیا جائے گا فتنہ و فساد میں کمی آئے گی یا نہیں آئے گی فتنہ و فساد دنیا والوں کو تو بے شک اس کے قتل سے نفع ہے لیکن خود مرنے والے کو کوئی نفع نہیں لہذا اسی لیے شرط لگائی تھی کہ کہ وہ قتل ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے اقتداء کیا آ جائے دیت آ جائے کیونکہ دیت میں نفع ہے تو پھر غسل دیں گے اور اگر قصاص آتا ہے تو پھر شہید ہی ہے ہاں اگر اقتداء قصاص آ گیا پھر کسی مانع کی وجہ سے قصاص اٹھ گیا تو کوئی حرج نہیں اقتداء کیا آیا قصاص پھر مانع کی وجہ سے قصاص تو کوئی حرج نہیں پھر بھی یہ شہید ہی ہے اس کو غسل نہیں دیں گے مثلا ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا اب قاتل پر کیا آئے گا قصاص آئے گا قصاص آئے گا لیکن اس نے صلاح کر لی اور صلاح کہا انہوں نے مقتول کے اولیاء نے کہا ہمیں دس لاکھ دے دو ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں تو اولاً کیا آیا قصاص بعد میں اگر چھے مال بن جائے اس سے کوئی بحث نہیں ہے اولاً تو قصاص آیا تھا لہٰذا یہاں شہادت ہی کیا حکام دھاری ہوں گے یا اسی طرح باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کر دے باپ بیٹے کو آلیاء قتل سے قتل کر دے تو اس صورت میں اولاً قصاص آتا ہے کیا آتا ہے قصاص لیکن آپ نے فقہ میں مسائل کے اندر پڑا ہوگا کہ پھر یہ قصاص باپ سے اٹھ جاتا ہے کیوں اٹھ جاتا ہے باپ کے احترام کی وجہ سے کہ بیٹے کی وجہ سے باپ کو تکلیف نہ پہنچے کیونکہ اولاد کو والدین کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے حتیٰ کہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ ان کو اُفْ بھی نہ کہو کسی تکلیف پر اُفْ بھی نہ کہو جب اُفْ کہنے سے منع کیا گیا ہے تو اس سے بڑھ کر تکلیف دینے سے تو بطریق ہے اولاً منع کیا گیا ہے لہٰذا اگر باپ کو قتل کیا جائے کس کی وجہ سے بیٹے کی وجہ سے تو قتل کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں تو اس تکلیف کا بائٹ کون بنا بیٹا اور بیٹوں کو والدین کو تکلیف پہنچانے سے منع تو اس لئے اس ورد سے یہاں قساس ساقط ہو جائے گا تو مانع کی وجہ سے مانع پایا گیا ورنہ اقتدان یہاں قساس ہی آیا تھا تو لہٰذا باپ نے اگر اپنے بیٹے کو قتل کیا اس طرح تو شہید ہی کے احکام جاری ہوں گے کیونکہ یہاں بھی اولاً دیت وغیرہ نہیں آئی بلکہ کیا آیا تھا قساس آیا تھا اور جس کو مقتول پایا گیا شہر کے اندر غسلہ تو اس کو غسل دیا جائے گا قتل بمانے مقتول کے ہے بھئی لئن الواجب فیہ القسامت و الدیت اس لئے کیونکہ اس کے اندر قسامت اور دیت واجب ہوتی ہے قسامت اور دیت فاخف فاثر الظلم تو حلقہ ہو گیا ظلم کا اثار جب دیت آگئی تو ظلم کا اثر کیا ہوا کام ہو گیا کام ہو گیا دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں اللہ اذا علیمہ ہاں جبکہ وگر وہ سورت جبکہ یہ معلوم ہو کہ انہو قتل بحدیدت ظلمن جب یہ معلوم ہو کہ اس کو قتل کیا گیا ہے بحدیدت لوہے کے ساتھ حدیدت لوہے کو کہتے ہیں ظلمن لوہے کے ساتھ قتل کیا گیا ہے اور ظلمن قتل کیا گیا ہے ظلمن قتل کیا گیا ہے اور اس میں کیا آئے گا قصاص لیکن قصاص تب ہی آئے گا جب قاتل کا پتہ قاتل کا پتہ ہی نہیں ہے پھر تو کیا آتی ہے قصامت اور دیت آتی ہے لہٰذا یہاں یہ قید یاد رکھنا کہ اگر قاتل کا پتہ نہیں چاہے اس کو گولی سے قتل کیا گیا ہو وہاں قصامت بھی آئے گی اور توجہ ہے سبب کی طرف چاہے گولی سے قتل کیا ہے تلوار سے قتل کیا ہے ایک جگہ کسی محلے میں مرا ہوا ملا ہے تو وہاں قصامت اور دیت آتی ہے پچاس آدمیوں سے قسم لی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ان پر دیت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اللہ ایدہ علمہ انہو قتل بحدیدت ظلمن یہ وہ صورت بیان ہو رہی ہے جبکہ قاتل کا علم ہو کیا ہو قاتل کا علم ہو تو پھر قصاص آئے گا اور قصاص تو قاتل کیلئے سزا ہے مرنے والے کا تو اس کو کوئی نفع نہیں لہذا اس کے ظلم مظلومیت میں کوئی کمی نہیں آئی یہ اسی طرح مظلوم ہے لہذا غسل نہیں دیا جائے گا اللہ ایدہ علمہ انہو قتل بحدیدت ظلمن مگر یہ کہ جب معلوم ہو کہ اس کو لوہے سے قتل کیا گیا ہے ظلم کرتے ہوئے اور لوہے سے لوہے نہیں مراد بھی کوئی بھی ایسی چیز کیونکہ لوہا لوہا تو انسان کو دوسرے کو لوہا مارے تو چاہے دھار ہو یا دھار نہ ہو وہ بچتا نہیں تو باقی سب چیزیں جو آلہ قتل ہیں وہ بھی اس کے اندر آ گئے لئن الواجب فیہ القصاص ریسی کیونکہ اس کے اندر قصاص واجب ہوا ہے وَهُوَ عُقُوبَتٌ اور قصاص تو کیا ہے سزا ہے اس میں مرنے والے کا کوئی فائدہ نہیں وَهُوَ عُقُوبَتٌ اور وہ تو سزا ہے وَالْقَاتِلُ لَا يَتَخَلَّصُ عَنْهَا ظَاہِرًا اور قاتل جو ہے وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتا بظاہر اِمَّا فِي الدنیا یا تو دنیا کے اندر وَإِمَّا فِي الْعُقْبَا یا آخرت میں قاتل اس سزا سے چھوٹ نہیں سکتا بظاہر یا تو دنیا میں اگر پکڑا گیا تو اس کو سزا ملے گی اور اگر دنیا میں سزا نہ ملی تو پھر آخرت میں تو اسے ضرور سزا ملے گی وَعِنْدَا بِيُوسفَ رحمللہ وَمُحَمَّدٍ رحمللہ مَا لَا يُلْبِسُ قَصَيْفِي اور صاحبین فرماتے ہیں روکنا جو ٹھہراتی نہیں قصص ہے ایفی وہ تلوار کی طرح ہے جو چیز ٹھہراتی نہیں وہ یعنی جو چھوڑتی نہیں جو چیز ایسی چیز ہے کہ جب وہ کسی کو ماری جائے تو انسان ٹھہرتا نہیں فوراں ہی مر جاتا ہے وہ بھی کس کے حکم میں ہے تلوار کے حکم میں ہے تلوار کے حکم میں جو چیز کسی کو ماری جائے اور وہ اس کو چھوڑے یعنی کیا نہ چھوڑے زندہ نہ چھوڑے اسے انسان بچتا نہ ہو تو وہ بھی کس کی طرح ہے تلوار کی لہذا صاحبین کے نظر ایک آدمی دوسرے کو بڑا سا پتھر اٹھا کر مارا بڑا سا پتھر اور بڑا پتھر کسی کو مارا جائے وہ تو نہیں بچتا تو وہ فرماتے ہیں یہ بھی تلوار کی طرح ہے تلوار کی طرح ہے اور لہذا اس کے اندر بھی قصاص آتا ہے کیا آتا ہے قصاص آئے گا اور جہاں قصاص آئے وہاں پر وہ شہید ہے اور غسل نہیں دیا جاتا کیونکہ امام ابو حنیفہ رہمالہ کے نزدیک نہیں ان کے نزدیک صرف آلہ قتل ہو یعنی کوئی تیز دھار والی چیز ہو تو پھر ہی قصاص آتا ہے ویسے قصاص نہیں آتا تفصیل آگے کتاب الجن آیات میں آئے گی وہ غالباً شاید اگلے سال کسی وقت آئے تو اس میں تفصیل ہے یہاں پر اس سال کے نصاب میں وہ شامل نہیں ہیں اسی طرح کسی بڑے کسی بڑے ڈنڈے سے کسی کو مارا خوب موٹی لکڑی ہے وہ بھی اگر کسی کو ماری جائے تو عموماً بچتا نہیں تو صاحبین کے نزدیک وہاں بھی قصاص آئے گا لیکن امام صاحب کے نزدیک وہاں قصاص نہیں ہے یہ معنی ہے اور صاحبین کے نزدیک وہ چیز جو ٹھہراتی نہیں یعنی زندہ نہیں چھوڑتی قصصائفی وہ کس کی طرح ہے سلوار کی طرح ہے وَيُعْرَفُ فِي الْجِنَایَاتِ انشاءاللہ تعالی اور اس کو جانا جائے گا کتاب الجنایات کے اندر انشاءاللہ تعالی وَمَنْ قُتِلَ فِي حَدٍ اَوْ قِصَاصٍ غُسِلَ وَصُلِّ عَلَيْهِ اور وہ شخص جس کو قتل کر دیا گیا حد کے اندر اس پر حد جاری کی گئی مثلا شادی شدہ تھا اور اس نے زنا کر لیا اور پھر ثابت ہو گیا قاضی کے پاس تو اس کو رجم کیا جاتا ہے تو اس کو رجم کر دیا گیا تو یہ شخص کس چیز میں قتل کیا گیا حد میں اَوْ قِصَاصٍ یا جس کو کس میں قتل کیا گیا قصات میں غُسِلَ اس کو غُسل بھی دیا جائے گا وَصُلِّ عَلَيْهِ اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی بھئی ان کو کیوں غُسل دیا جائے گا کہتے ہیں اسی کیونکہ یہ بے گناہ مقتول نہیں ظلمن مقتول نہیں ان کے تو شریعت نے کیا قتل کرنے کا حکم دیا تھا تو غُسل بھی دیں گے اور نماز جنازہ بھی پڑھیں گے بھئی صحابہ عجیب لوگ تھے وَئِ انسان عجیب 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 جتنا سوچتا ہے جتنے واقعات پڑھتا ہے حیرت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے صحابہ سے اگر کبھی کوئی خطا ہو جاتی کوئی گناہ ہو جاتا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے کہ آ رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے مجھے پاک کر دیجئے چنانچہ حضرت معیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان سے یہ غلطی ہوئی زنا کی اور پھر حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے مجھے پاک کر دیجئے حضور علیہ السلام نے رس موڑ لیا وہ دوسری طرف آئے اور پھر کہا یہی بات پھر کہی کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے مجھے پاک کر دیجئے حضور علیہ السلام نے پھر رخ موڑ لیا وہ پھر دوسری طرف سے آئے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دی مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے مجھے پاک کر دیجئے یہاں تک کہ چار مرتبہ اقرار کر لیا اور چار دفعہ صرف اقرار ضروری نہیں چار الگ الگ مجلسوں میں اقرار ضروری ہے اور حضور علیہ السلام رخ بدل لیتے تھے وہ دوسری طرف سے آ جاتے تھے تو مجلس بدل جاتی تھی تو چار مرتبہ انہوں نے اس طرح مختلف مجلسوں میں اقرار کر لیا یعنی کیا تو اسی موقع پر لیکن مجلس کیا تھی ان کی بدل تو پھر ان پر جب انہوں نے خود اقرار کر لیا اور چار مجلسوں میں تو ان کو حضور علیہ السلام نے رجم کرنے کا حکم دیا چنانچہ ان کو رجم کر دیا گیا اور پھر ان کے چچا آئے حضور علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ معیز کو رجم کر دیا گیا اور وہ خودتے کی موت مارا گیا اب فرمائیے اس کے ساتھ کیا کریں حضور علیہ السلام فرمانے لگے انہ اس طرح مت کہو تمہیں نہیں معلوم معیز نے ایسی توبہ کی ہے اگر ساری دنیا والوں پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دیں گے ایسی انہوں نے توبہ کی ہے تو یہ صحابہ سے یاد رکھو تو ہمیشہ صحابہ کے آپس میں کوئی اختلاف ہے یا کبھی کوئی غلطی آئے تو اس میں ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں کہ یہ جو ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی کوئی غلطی اگر ہوئی بھی تو میں تو جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ عقیدہ انسان رکھے کہ صحابہ سے وہ جو غلطیاں ہوئیں وہ تکمینی طور پر من جانب اللہ کروائی گئیں تاکہ شریعت جیسے نماز وہ پڑھتے تھے شریعت کا حکام روزہ رکھتے تھے زکاة دیتے تھے اسی طرح سزا والا حکم کس طرح نافذ کیا جاتا ہے وہ تکمینی طور پر ان سے یہ غلطیاں کروائی گئیں تاکہ وہ سزا والے احکام بھی نافذ کر کے سب کے سامنے نمونہ اور مثال بنا دی جائے کیونکہ یہ دین صرف کچھ مدد کے لیے نہیں ہے بلکہ تا قیامت لوگوں کے لیے یہ دین ہے بھئی تا قیامت لوگوں کے لیے سمجھ میں آیا بھئی تو ان سے جو غلطیاں ہوئیں تو یہ عقیدہ کہ یہ ان سے تکوینی طور پر غلطیاں کروائی گئیں تاکہ یہ احکام لوگوں کے سامنے آ جائیں اور جہاں کہیں اگر اور کوئی صورت وہاں یہ ذہن میں ہو کہ اللہ نے ان کو وفات سے پہلے توبہ کی توفیق دے دی ہوگی کیونکہ عام لوگ نہیں غصر ورکون صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور ان کے تلامزہ ہیں بھئی اچھا بھئی تو اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے ان پر ان کو غصل دینے اور ان پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا تو کہتے ہیں ومن قتل فی حد او قصاص غسل وصلی علیہ اور جس کو حد اقصاص میں قتل کر دیا تو اس کو غصل دیا جائے گا اور اس کو نماز پڑھی جائے گی لئنہ باظل نفسہ لئی فائ حق مستحق علیہ اس لیے کیونکہ اس نے خرچ کر دیا اپنی جان کو اپنی جان کو خرچ کر دیا اپنی جان دے دی لئی فائ حق ایسے حق کو ادا کرنے کے لئے مستحق علیہ جو اس پر لازم تھا کیونکہ اس نے کس چیز کے لئے جان دی ہے بھئی جس کو حادم میں قتل کیا گیا یا قصاص میں تو اس نے اپنی جان دی کس چیز کے لئے ایسے حق کے لئے اس نے اپنی جان دی ہے جو جس کی ادائیگی اس پر لازم تھی تو ادائیگی کر دی یا نہیں کر دی اس نے اس نے ادائیگی کر دی اس لئے اس پر اس کو دیں گے اس کو عسل بھی دیں گے اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھیں گے جبکہ شہدائے احد جو ہیں انہوں نے اپنے جانوں کو خرچ کیا تھا یعنی اپنی جانیں دے دی تھیں اللہ کی رضا کی طلب کے لئے اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے فلا یلحق بہم تو لہذا ان کو ان کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا انہوں نے اپنی جان دی ہے کیونکہ ان کے ذن میں ایک حق کی ادائیگی تھی وہ حق ادا کیا جبکہ انہوں نے تو صرف اپنی جانیں کس لئے دی تھیں اللہ کی رضا کے لئے دی تھیں لہذا یہ ان کی طرح نہیں لہذا ان کو غسل بھی دیں گے اور نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور جو جو قتل کر دیا گیا باغیوں میں سے او قتاع طریق یا ڈاکو میں سے لم ی صل علیہ اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی لئن علی رضی اللہ تعالی انہوں لن ی صل علی اسی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے باغیوں پر نماز جنازہ نہیں پڑھی بھئی تو ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی بھئی اچھا بھئی شہید کا باب مکمل ہوا اور وہ خلاصہ شرائط ایک دفعہ پھر سن لیجئے بھئی کہ شہید جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک شہید حقیقی اور ایک شہید اخروی شہید حقیقی وہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی شہید ہے اور اخروی اعتبار سے بھی شہید ہے دنیاوی اعتبار سے شہید ہے یعنی دنیا کے اندر جو شہید کے احکام ہیں وہ اس پر جاری ہوں گے یعنی اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا اور اس سے اس کے کپڑے بھی نہیں اتارے جائیں گے خون وغیرہ نہیں ساب کیا جائے گا اور اس کو اسی طرح دفن کیا جائے گا یہ یہ ہے شہید حقیقی اور ایک ہے شہید اخروی شہید اخروی وہ ہے کہ اخروی اعتبار سے تو شہید ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے اس پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے اور پھر یہاں میں نے شرائط آپ پہ سامنے ذکر کی کہ شہید حقیقی کے لیے سات شرطیں ہیں سات شرطیں اور ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے دوسری شرط یہ تھی کہ وہ مکلف ہونا چاہیے یعنی عاقل اور بالغ ہو لہذا مجنون اور نابالغ اس سے نکل گئے تیسری شرط یہ تھی کہ وہ حدث اکبر سے پاک ہونا چاہیے لہذا کوئی جنابت کی حالت میں شہید ہوا ہے یا اسی طرح عورت ہے حید یعنی نفاس کی حالت میں شہید ہوئی ہے تو وہ اس حکم سے خارج ہو گئے اسی طرح یہ شرط بھی ذکر ہوئی تھی کہ بے گناہ مقتول ہو یعنی ظلمن اس کو قتل کیا جائے لہذا کسی کو اگر قصاص میں یا حد کی وجہ سے رجم کر شہید کر دیا گیا تو اس حکم سے نکل گئے کیونکہ وہ بے گناہ مقتول نہیں بلکہ باقیدہ شریعت کے حکم تھا ان کے قتل کا بے اور پانچمیں شرط یہ تھی کہ اگر وہ شہید ہونے والا کسی مسلمان یا زمی کے ہاتھ سے شہید ہوا ہے تو اس قتل ایسی چیز جو بنی ہی کس لیے ہے قتل کے لیے ہے جیسے تلوار ہے بندوق وغیرہ ہے اور خنجر وغیرہ ہے تو ان کے ذریعے قتل کرے تو یہ کس صورت میں جب قتل کرنے والا کون ہو کوئی مسلمان یا زمی ہو سمجھ میں آیا بھئی تو معلوم ہوا یہ ڈاکو وغیرہ یا کوئی مسلمان کسی کو قتل کرتا ہے تیز دھار آلے کے ذریعے تو وہ بھی کیا ہے شہید ہے جبکہ باقی شرائط پوری ہوں جبکہ اس کے مقابلے میں حربی کافروں باغیوں یا ڈاکو جو ہیں رہزن جو ہیں قاتع طریق جو میں نے بیان کر دیا جو راستے میں ایسی جگہ پر ڈاکا ڈالتے ہیں جہاں پر کوئی مدد کو پہنچنے والا بھی نہیں ہے بھئی ان کے ہاتھ اگر مارا جائے تو پھر اس میں آلہ قتل یا آلہ جارحہ کی قید نہیں وہ جس طرح بھی قتل کر دیں وہ کیا ہے شہید اس کے جانور کوئی بھگایا تو مسلمان اس سے گرا اور مر گیا تو یہ شہید ہے بھئی چھٹی شرط یہ تھی کہ وہ جس کو قتل کیا گیا ہے اس قتل کی وجہ سے ابتداء میں دیت یعنی مالی عوض نہ آتا ہو مالی عوض نہ آتا ہو اگر ابتداء دیت آتی ہے تو پھر اس صورت شہید نہیں اور اس کی مثال میں نے ذکر کی اور ہدایہ کے اندر بھی ذکر آ گیا مثلا کوئی شخص کسی جگہ مرا ہوا پڑا ملا کسی محلے کے اندر اگرچہ اس کو کس نے آلہ قتل کے قتل کیا گولی ماری یا تلوار سے قتل کیا ہے لیکن قاتل کا کوئی علم نہیں ولی مقتول کے اولیاء ان کو منتخب کرتے کہ یہ یہ لوگ قسم کھائیں اور اگر وہ پچاس سے کم ہو تو پھر قسم دوبارہ بعد سے لی جاتی ہے یہاں تک کہ پچاس قسموں کا عدد پورا ہو جائے بھئی تو پھر اس کے بعد ان محلے والوں پر دیت کا فیصلہ ان کے خلاف کر دیا جاتا ہے ان پر دیت لازم ہو کر دی جاتی ہے تو دیکھئے اس صورت میں مال دیت آگئی اور یہ ایسا مقتول جس کے قاتل کا علم نہیں اور محلے والوں پر دیت آگیتی ہے تو اس میں ابتدان چونکہ مال آیا ہے لہٰذا اس پر بھی اخری اعتبار سے شہید ہے لیکن دنیاوی شہید کے حکام اس پر جاری نہیں ہوں گے اور ساتھویں شرط یہ تھی کہ زخم لگنے کے بعد کوئی راحت بھی یا زندگی کا نفع بھی حاصل نہ کرے لہذا اگر کوئی وہ زخمی ہونے کے بعد اس نے کچھ کھایا یا پیا یا کچھ دیر سو گیا یا اسی طرح اس نے کسی کے ساتھ خرید و فروخت کر لی تو یہ ساری صورتوں میں وہ اس نے راحت زندگی کے حاصل کر لی تو اس پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے اسی طرح ہوش و حواس میں اس پر ایک نماز کا وقت بھی پورا نہ گزرے کیونکہ اگر پوری نماز کا وقت گزر گیا تو نماز اس کے ذمہ آگئی اس پر اس کی قضا لازم ہو گئی اور یہ زندوں کے احکام میں سے ہے تو لہذا اس صورت میں بھی اس پر دنیاوی احکام جاری نہ ہوں گے اسی طرح زخمی ہونے کے بعد وہ بہت زیادہ کلام بھی نہ کرے کیونکہ زیادہ کلام کرنا بھی کس کی شان ہے کس کے حال ہے یہ زندوں کا حال ہے نہیں اسی طرح یہ بھی آپ کو بتلایا کہ وہ دنیاوی وسیعت بھی نہ کرے اگر کسی دنیاوی معاملے کی اس نے وسیعت کر دی تو پھر اس صورت میں بھی اس پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے بھئی ہاں اگر اخر بھی معاملے کی وسیعت کی ہے تو پھر اس صورت میں امام محمد رحم اللہ کے نزدیک وہ شہید ہی ہے اور اسی کو علماء نے ترجیح دی ہے بھئی اور اسی طرح میدان جنگ میں اگر کوئی زخمی ہوا اور اس کو میدان جنگ سے منتقل کر لیا گیا تو اس صورت میں بھی اس پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے لیکن میں نے تفصیل ذکر کر دی آپ کے سامنے کہ میدان جنگ سے جب منتقل کر لیا گیا اس کو یہ اس صورت میں ہے جب لڑائی رک چکی ہو اور اگر ابھی لڑائی نہیں رکی اور اس دوران ہی اس کو منتقل کیا گیا ہے اور پھر اس نے ان نفعوں میں سے جو ذکر ہوئے کوئی نفع بے شک اس نے اٹھا بھی لیا چاہے اس کو کچھ علاج کر لیا گیا یا اس نے کچھ باتیں زیادہ کی یا چاہے وہ کچھ سو گیا یا اس نے کچھ کھایا پیا تو ان نفعوں میں سے بے شک کوئی نفع بھی اٹھا لے اور اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ شہید ہی ہے کیونکہ ابھی لڑائی جاری ہے لڑائی جاری ہے ہاں اگر لڑائی رک جائے تو پھر منتقل کیا ہے تو اس صورت میں وہ اس پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے بھئی تفسیر سمجھ میں آگئے بھئی تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اسی طرح یاد رکھئے اگر کوئی بیٹا یا اولاد جو ہے وہ اپنے والد یا والدہ کو قتل کر دے تو ان کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی وہ جو بیٹا ہے اس کو قتل کر دیا گیا اس نے کیا کیا تھا اپنے والد یا والدہ کو کسی نے قتل کر دیا تو یاد رکھو اس کو جب قتل کیا جائے گا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ اس نے عظیم جرم کیا ایک تو ویسے قتل کا جرم تھا اور پھر قتل بھی کس کو کیا اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کیا لہذا اس شخص کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی یہ جو قتل کرنے والا ہے باب صلات فی القابط یہ باب ہے بیت اللہ کے اندر قابط کے اندر نماز کے بیان میں یہ آخری باب آ گیا بھئی کتاب صلات کا اور ہونا تو اس باب کو پہلے چاہیے تھا لیکن صاحب حتائے نے اس کو آخر میں ذکر کی ہے کتاب صلات کے کس لیے برکت کے طور پر تاکہ آخر میں کونسی نماز کا ذکر آ جائے جو بیت اللہ میں پڑھی جاتی ہے تو بیت اللہ کا ذکر تاکہ آخر میں ہو جائے برکت کے طور پر باب صلات فی القابط یہ باب ہے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے بیان میں نماز جو ہے خانہ کعبہ کے اندر جائز ہے فرض بھی اور فرض نماز پڑھنا بھی جائز نفل پڑھنا بھی جائز یاد رکھیں بیت اللہ کے اندر نماز جائز ہے عند الاخناف فرض بھی پڑھ سکتے ہیں نفل بھی پڑھ سکتے ہیں جماعت بھی کروا سکتے ہیں اور پھر رخ بیت اللہ کی دیواریں ہیں تو جس طرح بے رخ کر کے انسان پڑھنا چاہے نماز پڑھ سکتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے تو یہی بات دیان کر رہے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر نماز جائز ہے فرض بھی اور نفل بھی خلاف امام شافر رحمہ اللہ کے فی ہم ان دونوں میں ان دونوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں فرضوں بھی اور نفل میں وہ فرماتے ہیں فرض پڑھنا بھی جائز نہیں اندر اور نفل پڑھنا بھی جائز اور جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں صرف فرض میں وہ فرماتے ہیں بیت اللہ کے اندر فرض نماز نہیں پڑھ سکتے نفل نماز پڑھ سکتے لیکن یاد رکھئے یہاں جو ذکر آیا کہ امام شافی رحمہ اللہ فرض اور نفل دونوں میں اختلاف کرتے ہیں صاحب نہایہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی لکھنے والے کی غلطی ہے اس لیے کیونکہ شوافع کے نزدیک جو ہے ان کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ بیت اللہ کے اندر فرض نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور نفل بھی پڑھنا جائز ہے اب دلیل آگے ذکر ہو رہی ہے کیوں جائز ہے بیت اللہ کے اندر نماز کہتے ہیں لئنہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی جوف القعبت یوم الفتحی اسی کیونکہ حضور علیہ السلام نے جوف قعبہ میں نماز پڑھی جوف کہتے ہیں اندر والا حصہ اندر والا حصہ تو غضور علیہ السلام نے قعبہ کے اندر نماز پڑھی یوم الفتحی یوم فتح والے دن یعنی فتح مکہ والے دن آپ نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بیت اللہ کے اندر نماز جائز ہے اور اس لیے کیونکہ یہ ایسی نماز ہے کہ جمع ہیں اس میں اس کی ساری شرطیں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے تو اس میں نماز کی ساری شرطیں ہیں یا نہیں تو نہ ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی بیت اللہ کے اندر کیا کیا ضروری تھا جگہ کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا یعنی وضو ہونا اور جو شرائط ہیں ساری پائی جا رہی ہیں ایک شرطی استقبال قبلہ قبلے کی جانب رخ ہونا چاہیے اور بیت اللہ کے اندر بھی پڑے گا سامنے بیت اللہ کی دیوار ہے یا نہیں ہے تو ساری شرائط پائے گئیں لہذا نماز جائز ہونی چاہیے بھی تو یہ عقلی دلی ذکر کر رہے ہیں اور اس لئے کیونکہ یہ ایسی نماز ہے کہ جمع ہو گئی ہیں شرائط اس کی ساری شرطیں لوجود استقبال قبلہ پائے جانے کی وجہ سے لئن استعاب لئے سب شرط اس لئے کیونکہ پورے خانہ قابہ کا استعاب یہ شرط نہیں بھئی آپ کہیں گے بیت اللہ کے اندر جو نماز پڑھتا ہے اس کا رخ تو ایک طرف والی دیوار کو ہوا باقی جانے کو تو اس کا رخ نہیں تو جواب یہ کہ بیت اللہ کی طرف رخ ہونا چاہیے نماز میں پورے بیت اللہ کو گھیر لینا رخ کرتے ہوئے آپ رخ اس طرح کریں کہ پورا بیت اللہ اس رخ پر ہو تو یہ شرط نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا اور نیجے ممکن بھی نہیں ہے بیت اللہ کے پاس بھی جا کر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو دیکھئے کچھ حصہ آپ کے بیت اللہ دائیں طرف ہوگا کچھ بائیں طرف ہوگا درمیان میں آپ کا رخ ہے تو پورے بیت اللہ کو گھیر بھی نہیں پایا گیا بھئی یہ معنی ہے اس لیے کیونکہ پورے بیت اللہ کا احاطہ کر لینا یہ شرط نہیں ہے بھئی یاد رکھئے بیت اللہ کے اندر اگر جماعت کروائیں جماعت ایک دیوار کی طرف ایک مقتدی کروائیں دوسری دیوار کی طرف مقتدی تیسری دیوار کی طرف چوتھے کروائیں چوتھی دیوار کی طرف تو سب جائز ہے نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے ہاں البتہ ایک صورت میں نماز نہیں ہوگی کہ جب مقتدی امام سے آگے ہو مقتدی کیا ہو امام کو آگے ہوں تو اگر مقتدی آگے ہوا تو پھر اس صورت میں اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی اور وہ کیا صورت ہے کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ امام کا رخ شمالی دیوار کی طرف ہے اور مقتدی کا رخ بھی شمالی دیوار کی طرف ہے لیکن اس کی پشت امام کی طرف بن رہی ہے امام کے سامنے ہے تو پشت کس کی طرف ہے امام کے چہرے کی طرف اس کی پشت ہے وہ معلوم ہوا امام سے آگے ہے امام سے ہاں اگر اس کا رخ امام کی طرف ہو امام کا رخ شمال کی طرف اور مقتدی کا رخ جنوب کی طرف ہے امام کے سامنے ہے لیکن اس کا امام کے موں کی طرف ہے تو پھر تو نماز ہو جائے گی لیکن اگر امام سے اور دونوں کا رخ ایک طرف ہے اور وہ امام سے آگے ہے تو پھر نماز نہیں بھئی اس صورت میں بھی تو امام کے آگے ہے جب اس کا موں امام کی طرف ہے جی امام کا رخ شمال کی طرف اور امام کے سامنے مختدی کھڑا ہے اس کا رخ ہے جنوب کی طرف امام کے سامنے آگے امام سے آگے ہو گیا اس کو آگے ہو نہ نہیں کہتے آگے ہو نہ اس کو کہتے ہیں جب دونوں کا رخ ایک طرف ہو میں اور زید شمال کی طرف دونوں چل رہے ہیں زید کا رخ بھی شمال کو میرا رخ بھی زید اب مجھ سے آگے ہوگا تو میں کہوں گا زید مجھ سے آگے ہے سورة سمجھ میں آگے جب دونوں کا رخ ایک طرف وہ تب کہتے وہ اسے آگے ہے ورنہ دیکھو آپ کہیں گے امام کمو شمال کی طرف مختدی کا رخ جنوب کی طرف اس کے سامنے کھڑا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ امام کے آگے ہے نہیں وہ کہے گا امام میرے آگے ہے کہے گا یا نہیں اگر امام کے موں کے سامنے ہونے کا معنی یہ وہ امام کے آگے ہے امام مجھ امام مجھ سے آگے ہے بات سمجھ میان لہٰذا اس صورت میں کراہت آئے گی لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی تو کہتے ہیں فَإِن فَلَّ الْإِمَامُ بِجَمَاعَتِين فِيهَا اور اگر امام نماز پڑے جماعت کے ساتھ بیت اللہ کے اندر فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ ظَهْرَهُ الٰى ظَهْرِ الْإِمَامِ جَازَ تو ان میں سے بعضوں نے اپنی پشت جو ہے اپنی کمر جو ہے امام کی پشت کی طرف کر لی جازہ تو یہ جائز ہے نماز ہو جائے گی لِأَنَّهُ مُتَوَجِّهُن إِلَى الْقِبْلَتِ اسی کیونکہ وہ متوجہ ہے کس کی طرف کیونکہ وہ بھی قبلے کی طرف بھی متوجہ ہے وَلَا يَعْتَقِدُ اِمَامَهُ عَلَى الْخَطَائِ اور وہ اپنے امام کے بارے میں غلطی پر ہونے کا اعتقاد بھی نہیں رکھتا بھی امام کا رخ شمال کی طرف ہے وہ امام کے پیچھے کھڑا ہے اور جنوب کی طرف مخرف کیا ہوا ہے اس نے تو دونوں کی کمر ایک دوسرے کی جانب ہے تو تو بھی صحیح ہے کیونکہ اس مختدی اس کا رخ کس طرف ہے لیکن خانہ کعبہ کی طرف ہے یا نہیں خانہ کعبہ کی طرف اس کا رخ ہے اور نہیں اس کا یہ اعتقاد ہے کہ جو میرے امام کھڑا ہے یہ غلط طرف اس نے کوئی رخ کیا ہوا ہے نہیں یہ اعتقاد بھی نہیں تو لہذا اس کی نماز جائز بخلاف مسئلہ تحری بخلاف مسئلہ تحری 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 کا مسئلہ آپ نے پڑا تھا اندھیری تاریخ رات ہے اور وہاں پر بیت اللہ کا پتہ نہیں کس طرف کو ہے کسی جنگل وغیرہ میں کہیں پر ہیں اور یا قید میں ہے کسی کمرے کے اندار اور پھر وہ نماز پڑھتے ہیں اب وہاں پر وہاں پر ہر ایک اپنی تحری کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور تحری کر رہے ہیں ہر ایک اپنا جو تحری کس کو کہتے تھے غور کر کے فکر کر کے جس طرف ذہن بنے غالی برائے بنے کہ اس طرف قبلہ ہوگا اس طرف رخ کرنا یہ کیا ہے تحری ہے یہ جو غور و فکر کیا غالی برائے بن گئی تو تحری کے اندر البتہ ایسا نہیں وہاں پر اگر ایک شخص نے تحری کی اور مقتدی ہے اور اس کے ذہن نے یہ کہا کہ شمال کی طرف ہوگا بیت اللہ اس نے رخ شمال کی طرف کر لیا اور اس کو پتہ ہے امام نے مشیق کی طرف مکیا ہوا ہے کس کی طرف مشیق کی طرف تو پھر صحیح نہیں اس کا اقتداء کرنا ہی صحیح نہیں کیونکہ جب یہ شمال کی طرف مکر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے امام نے مشیق کی طرف مکیا ہوا ہے تو اس کے خیال میں امام نے صحیح طرف رخ کیا ہوا ہے یا غلط طرف رخ کیا ہے غلط طرف رخ کیا ہوا ہے تو اس کا اعتقاد یہ ہے اس لئے وہاں پر نماز نہیں ہوگی لیکن بیت اللہ کے اندر چونکہ یہ امام کا غلطی پر ہونے کا اعتقاد نہیں ہے اسے یہاں نماز ہو جائے گی یہ معنی ہے وَلَا يَعْتَقِدُ امامَهُ عَلَى الْخَطَئِ اور وہ اعتقاد نہیں کرتا اپنے امام کے غلطی پر ہونے کا بخلاف مسئلہ تحرر بخلاف مسئلہ تحرر وَمَن جَعْلَ مِنْهُمْ ظَهْرَهُ الَا وَجْهِ الْإِمَامِ اور ان میں سے جس نے اپنے پشت کو کر دیا امام کے چہرے کی طرف لَمْ تَجُدْ صَلَاتُهُ اس کی نماز جائز نہیں یعنی امام کے آگے ہوا کہاں ہوا امام کے آگے ہوا دائیں بائیں کھڑا ہے دائیں بائیں کھڑا ہے تو پھر ٹھیک ہے تو امام کے چہرے کی طرف پشت کر لی لَمْ تَجُدْ صَلَاتُهُ اس کی نماز جائز نہیں لِتَقَدُّمِهِ عَلَى امامِهِ اس وجہ سے کہ یہ مقدم ہے اپنے امام پر وَإِذَا فَلَّ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَتَحَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَ الْقَابَجِ اچھا بچ بیت اللہ کے ارگز نماز پڑھتے ہیں یاد رکھئے وہاں پر بھی امام سے آگے ہونا جائز نہیں امام سے آگے جیسے بیت اللہ کے اندر آپ نے پڑھ لیا امام سے آگے ہونا جائز نہیں ہے اور آگے ہونا تب ہی ہوگا جبکہ اس کی مقتدی کی پشت کس کی طرف ہو امام کے چہرے کی طرف ہو باقی صورتوں کو آگے ہونا نہیں کہتے اسی طرح بیت اللہ کے باہر بھی ہے بیت اللہ کے باہر بھی دیکھئے بیت اللہ کے گرد لوگوں نے سخیں بنائی ہیں تو امام سے آگے ہونا یہاں بھی جائز نہیں لیکن امام سے آگے ہونا صرف اس جانب میں جس طرف امام کھڑا ہے آگے ہونا جائز نہیں دوسری جانب سے کوئی بیت اللہ کے زیادہ قریب بھی ہو جائے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ امام سے آگے ہے ان کی نماز ہو جائے لہذا اگر آپ نے کبھی تصویر وغیرہ میں دیکھا ہو بیت اللہ کے پاس جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے بیت اللہ کے جس جانب امام کھڑا ہوتا ہے تو مثلا امام بیت اللہ سے دس پندرہ یا بیس گز دور کھڑا ہے تو اس جانب وہ آگے بیس گز ساری جگہ خالی ہوگی وہاں کوئی نہیں کھڑا ہوگا لیکن بیت اللہ کی دوسری تیسری اور چوتھی جانب جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے صفے بیت اللہ تک چلی جاتی ہیں حتیٰ کہ سب سے اگلی صف والوں کے سر سجدے کے اندر بیت اللہ سے ٹکراتے ہیں وہاں بیت اللہ تک صفے لیکن بل اتفاق ان سب کی نماز جائز ہے کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ امام کی جانب میں آگے نہیں ہوئے دوسری جانب سے آگے ہوئے ہیں جس طرف امام ہے اگر اس طرف امام سے کوئی آگے ہوگا اور زیادہ قریب ہوگا بیت اللہ کے تو کہیں گے یہ امام سے آگے ہے دوسری جانب سے کوئی زیادہ قریب ہو تو وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ امام سے آگے ہے کیونکہ وہ تو امام کی جانب میں ہی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگے یہی بیان کر رہے ہیں وَإِذَا صَلَّ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور جب امام نماز پڑھے مسجد الحرام میں فَتَحَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَ الْقَعْبَتِ تو حلقہ بنا لیں گے لوگ بیت اللہ کے گیر فَوَصَلَّو بِصَلَاةِ الْإِمَامِ اور وہ نماز پڑھیں گے امام کی نماز کے ساتھ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَقْرَبَ اِلَى الْقَعْبَتِ مِنَ الْإِمَامِ جَازَ صَلَاتُهُ تو ان میں سے جو زیادہ قریب ہوا قعبہ کے مِنَ الْإِمَامِ کس کے مقابلے میں امام کے مقابلے میں بیت اللہ کے جو زیادہ قریب ہوا جازت صلاتُهُ تو اس کی نماز جائز ہے اِذَا لَمْ يَكُن فِي جانبِ الْإِمَامِ جبکہ وہ امام کی جانب میں نہ ہو قریب والا جو ہے وہ امام کی جانب نہ ہو دوسری جانب ہو لَأَنَّ تَقَدْدُمَ وَتَعْقُرَ اِنَّمَا يَذْحَرُ عِنْدَ اِتْحَادِ دِلْجَانِبِ اس لیے کیونکہ آگے اور پیچھے ہونا یہ اسی وقت ظاہر ہوگا جب جانب متحد ہو جب ایک ہی جانب ہو سارے پھر ہی کہیں کہ کوئی آگے ہے یا کوئی پیچھے ہے دوسری جانب سے ہو خیر نہیں وَمَنْ صَلَّى عَلَى ظَحْرِ الْقَعْبَةِ جَازَتْ صَلَاتُهُ اور جی شخص نے نماز پڑھی قعبہ کی پشت پر یعنی قعبہ کی چھت پر کیا مراد ہے اور جی شخص نے بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھی جازت صلاتُهُ اس کی نماز جائز ہے ہاں آگے بتائیں گے کہ یہ مقروح تحریمی ہے کیا ہے مقروح تحریمی ہے اس لیے کیونکہ بیت اللہ کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اور چھت پر نماز پڑھنے میں کیا ہے ترکِ تعظیم ہے اس لیے مقروح تحریمی خلاف اللہ شعفی رمالہ بخلاف امام شعفی رمالہ کے وہ فرماتے ہیں نئی جائز دلیل بھئی ہماری دلیل یہ کہ جائز ہے لِأَنَّ الْقَعْبَةَ هِيَ الْعَرْصَةُ اس لیے کیونکہ قعبہ یہ سہن ہے میدان ہے وَالْحَوَاءُ اور ہوا ہے اِلَعْ عَنَانِ السَّمَائِ آسمان کی بلندی اور تفعین دانا ہمارے نزدیک دون البنائینہ کے عمارت دلیل ذکر کر رہے ہیں جو شعف بیت اللہ کے سامنے جو شعف بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھتا ہے ہمارے نزدیک نماز ہو جائے گی امام شعفی رمالہ کے نزدیک نماز نہیں ہم کہتے ہیں نماز ہو جائے گی اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چھت پر پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے تو بیت اللہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں بیت اللہ صرف یہ اس عمارت اور اس کمرے کا نام نہیں ہے بیت اللہ اس جگہ یہ جو جگہ ہے یہ جگہ آسمان کی بلندیوں تک ساری فضا یہ کس کے حکم میں ہے بیت اللہ ہی کے حکم میں ہے تو لہٰذا اس کا رخ پھر بھی کس کی طرف ہے بیت اللہ ہی کی طرف ہے جیسے نیچے دیواریں تھیں تو اب اوپر کیا ہے بیت اللہ کی فضا ہے یہ معنی لئے امارت کا نام نہیں ہے صرف یہ ساری جگہ آسمانوں تک یہ ساری قعبہ ہے لہٰذا فرض کریں فرض کریں اگر کوئی بیت اللہ کو یہاں سے منتقل کر کے دوسری جگہ لے جائے گا تو کیا دوسری طرف رخ کیا جائے گا نہیں نہیں رخ پھر بھی کیا کیا جائے گا اسی طرف کیونکہ بیت اللہ اس عمارت کا بالخصوص نام نہیں ہے بلکہ اس جگہ اور اس فضا آسمان اور تکساری فضا کا نام کیا ہے قعبہ ہے یہ معنی ہے دون البنائنہ کے عمارت لِأَنَّهُ يُنْقَلُوا کیونکہ عمارت تو منتقل کر دی جاتی ہے اللہ طرح کیا آپ دیکھتی نہیں اَنَّهُ لَوْفَلَّا عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسِنْ جَازَ وَلَا بِنَا أَبَيْنَ يَدَّئِهِ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھنے والا نماز پڑھے جبلِ ابو قُبَيْسِ پر جبلِ ابو قُبَيْسِ یہ بیت اللہ کے ساتھ پہاڑ ہے بھئی بیت اللہ کے ساتھ پہاڑ ہے اور کہتے روایات میں آتا ہے کہ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ جو اللہ نے بنایا وہ یہ جبلِ ابو قُبَيْسِ ہے بھئی تو لہٰذا اگر کوئی نماز پڑھے جبلِ ابو قُبَيْسِ پر جازہ جائز ہے وَلَا بِنَا بَيْنَ اَدَئِهِ اور کوئی عمارت اس کے سامنے نہیں بھئی ہماری دلیل ذکر ہو رہی ہے ہم نے کہا بیت اللہ اس کمرے کا نام نہیں ہے بلکہ اس فضا کا نام ہے لہٰذا اگر کوئی شخص بیت اللہ کے ساتھ پہاڑ ہے جب بولے ابو قُبَيْسِ اس پر چڑھ کر نماز پڑھے اب جب اس پر نماز پڑھ رہا ہے تو بیت اللہ تو وہ نیچے ہے اس کا رخ تو سامنے سیدھا ہے تو اب سامنے رخ پہ کوئی عمارت ہے سامنے تو کوئی کعبہ لیکن کعبہ وہ عمارت اور کمرے کا نام نہیں ہے بلکہ اس ساری فضا کا نام ہے تو اسی لئے بل اتفاق اس کی نماز ہو جائے گی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بیت اللہ صرف اس کمرے کا نام نہیں ہے تو ولا بنا بین اے دی اور حال یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی عمارت نہیں ہے اللہ نہ ہو یک رہو مگر یہ یہ مقروح ہے بھئی اس کا تعلق یہ جبل ابو قبیت والے مسئلے سے نہیں ہے اس کا تعلق وہ بیت اللہ کی مطن میں جو آیا بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنا جائز ہے مگر یہ مقروح ہے اس لئے کیونکہ اس کے اندر تعظیم کو چھوڑنا ہے حالانکہ بیت اللہ کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے نیز وقد وردن نحی عنہ عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نیز اس کے بارے میں نہیں بھی آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے بھئی منع فرمایا ہے چلی بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت الکلی بہت اللہ علم بحقیقت الکلی بھئی اللہ علم بحقیقت الکلی بھئی